ناظرین اسلام علیکم نحمد و نسلی و نسلی مولا رسولی کریم آئیے آج کے اس چھوٹی سی کلپ میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ روزہ دار افطار کس طرح سے کریں میں اولی طرح پر میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن افطار کے وقت کروڑوں گنہگاروں کو بخش دیا لیکن اگر آپ اس طرح سے احتمام کریں کہ افطار کا وقت ہونے سے تقریباً دس منٹ پہلے آپ اپنی دسترخان لگائیں آپ تھوڑا سا تصور کریں کتنا سبر آزمہ ہوگا وہ وقت کہ جبکہ کھانے کی چیز بھی سامنے ہو پینے کی چیز بھی ہو لیکن انسان مغرب کے وقت ہونے کا انتظار کر رہا ہو گویا اس طرح سے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے پینے والی چیزوں اے کھانے والی چیزوں ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جس وقت میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت دے گئے حدیث رسول کی روشنی میں افطار میں جلدی کرنے کی تلقیم فرمائی گئی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک بات کا ضرور احتمام کریں کہ پورے دن ہم روزہ رکھے ہیں تو اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف نہ ہو جائیں کہ افطار میں یہ نوبت آ جائے کہ ہم جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے آئیں اس وقت جبکہ ازان ہو رہی ہے اور ہم جلدی سے افطار کریں حجزان اگرامی آپ اس وقت کا ضرور احتمام کریں کہ آپ پہلے ہی سے دستر خان پر موجود رہیں اور جیسے ہی وہ زن کی ازان آپ کے کانوں تک پہنچے یا ایسی جگہ ہیں آپ جہاں پر ازان کے کلمات آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتے اور ٹھیک وقت افطار ہو جائے تو سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ خجور لیں اگر میسر نو ہو خجور تو پانی سے افطار کریں اور یہ دعا پڑھیں اللہم لکا سنتو وبک آمنتو وعلی کا تبکلتو وعلی رزقی کا افطارتو ایک بار دعا اور آپ سن لیں اللہم لکا سنتو وبک آمنتو وعلی کا تبکلتو وعلی رزقی کا افطارتو یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ افطار کریں اور افطار کا یہ قطعی مصول نہیں ہے کہ اس وقت آپ اپنا پورا پیٹ پھلیں خصوصیت کے ساتھ چند مفیر باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلیب ہونی چیزوں سے پرہیز کریں اور جس وقت آپ طلیب ہونی چیزیں کھائیں تو اس وقت بہت زیادہ پانی نہ پیئیں کہ حازمہ خراب ہو سکتا ہے طبی نقطہ نظر سے یہ میڈیکل سائنس کے بھی خلاف ہے تو آپ مختصرا افطار کریں اور نمازِ مغرب کی پابندی کریں یاد رکھیں صرف بھوکھا رہنا یہ روزہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً روزہ یہ ہے کہ انسان گناہِ سغائر و قبائر سے اجتناب کرتے ہوئے رضاِ الٰہی کے لیے روزہ رکھیں کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور دن کے اجالے میں بھی وہ اپنی عبادتیں پیش کریں اور رات کی تنہائی میں بھی وہ رب کی بارگاہ میں سربس وجود ہو اشارتاً اگر نمازِ الاتھمادہ نہیں کر پاتے تو کم از کم فجر کی نماز زہر عصر اور رات میں مغرب و عشاء اور عشاء کے بعد نمازِ تربیحہ کا احتمام ضرور کیا جائے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ رات کو نماز قائم کرتا ہے تو جس طرح سے دن میں روزہ کی برکت سے اس کے دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رات کے قیام کے بدفائل اللہ نے فضل سے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے تو ان باتوں کا آپ ضرور ہے موسیقا